تعلقات بنائیں اور سردیں ہماری محفوظ رہیں سردوں پہ ٹینشن نہ ہو یہ ہماری پتنے سے بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری سرد ہے وہ میشہ کشیدگی کا شکار رہتی ہے لیکن پاکستان کے میشہ یہ کوشش رہی ہے کہ باقی جو اس کی سردیں لگتی ہیں جس میں ایران کی بھی ہے اور اکوانستان کی بھی ہے ان میں ان ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات وہ اپنے رکھے اور ہم نے اس کے لئے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اکوانستان کے تیس لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ریفیجیوز ہیں ان کو ہم نے کھلے ہاتھوں خندہ پیشانی کے ساتھ ویلکم کیا اور اب وہ یہاں ہی رہ رہے ہیں مرزی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور اکوانستان کے کافی جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہیں تو ان کے درمیان حالات کی جو بہتری ہے اس کے لئے کیا ایسے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے دیکھیں اکوانستان پاکستان کی تعلقات میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں اور انڈیا اس میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان اور اکوانستان میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہیں اور ہمیں سب سے پہلے تو کونفیڈنس بیلڈنگ میجرز لینے چاہیے ہمیں وہ اقدامات لینے چاہیے کہ جو دونوں ممالک میں اعتماد اور اعتبار ایک دوسرے پر بڑھیں اس کے بعد وہ غلط فہمیاں دور کی جائیں جن سے کھچاؤ ہے جس سے تناہو ہے جس سے ٹینشن ہے اور ہمیں یہ ایک دوسرے کو بابر کرانا ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لئے بہترین ہے اور پاکستان میں امن افغانستان کے لئے بہتر ہیں اور یہ سرحدیں اگر پیسفل ہوتی ہیں تو دونوں ممالک پر اس سے فائدہ پاچے گا مرزا صاحب مجھے بتائیں کہ کیا اس اجلاس سے پاک افغان سرحد پر کشیدگی کم ہو سکے گی یقیناً کہ یہ جب آپ کے کونفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہوں گے غلط فہمیاں دور ہوں گی آپس میں ڈائلوگ شروع ہوں گی جو آج کل تقریباً رک گئے ہیں تو کشیدگی یقیناً کم ہوگی اور سیاست کا پہلا جو درس ہے پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کے دروازے کھول کے رکھیں گفتگو کے ڈسکشنز کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے لہٰذا یہ ایک اچھا موقع ہے اور اس کو دونوں سروران ممالکت نے استعمال کرنا چاہیے جی مرزا صاحب آپ نے بکل ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے م対م ٹھیک ہے مہ音 م